گوڈ مارننگ مائی جیوٹیو فیملی آپ سب کا سواگت ہے میری چینل پر آج ہے دی ٹوینٹی سکس ویٹ چلو چیلنج کا دب یہاں پر ہے مارننگ کا ٹائم فرینڈز میں اپنی ایکسرسائز کر رہی ہوں تھارٹی ٹو فورٹی منٹ میں ریگولر اپنی ایکسرسائز کرتی ہوں اگر جس دن میں اپنی ایکسرسائز نہیں کرتی ہوں اس دن میں واکنگ کرتی ہوں رننگ کرتی ہوں ہم یوگا بھی کرتی ہوں اپنی لائف میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹ جرور کرنی چاہیے ریگولر ہمیں ایک فول ڈے میں سے فرینڈز ہمیں فورٹی منٹ اپنے لیے نکالنے ہی چاہیے اگر آپ ورکنگ ہو صبح کے ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایمننگ کو کر سکتے ہو فرینڈز نائٹ کو کر سکتے ہو ڈینر کرنے کے فور آور کے بعد آپ ایکسرسائز کر کر سو جاؤ اس سے بھی بہت زیادہ فین فٹ ہوتا ہے فرینڈز تو یہاں پر دیکھیں سائیڈ فیٹ کے لیے جو میں ایکسرسائز کر رہی ہوں باجو کے لیے باجو پر جو فیٹ جمعہ رکھی ہوتی ہے سب کے لیے ہی میں نے ایکسپلین کرتی ہی رہتی ہوں فرینڈز جو بھی میں ایکسرسائز کرتی ہوں فول باڈی کے لیے ہی بینیفٹ ہوتا ہے فرینڈز تو ویڈ کم کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم مند میں تھان لینا تھا ہمیں اپنا ویڈ کم کرنا ہے لگے رہیں فرینڈز تو ویڈ اپنے آپ ہی کم ہونے لگتا ہے بس سٹریس نہ لیں اگر سٹریس لیتے ہیں نا کہ ہمارا ویڈ نہیں کم ہو رہا یا ہمیں یہ کھائیں گے تو ایسا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ چائے نہیں شوڑ سکتے کچھ فرینڈز کے میسیجز آتے ہیں کہ وہ چائے نہیں شوڑ سکتے تو فرینڈز آپ چائے لو ون ٹائم لو جیسے آپ تھری ٹائم لیتے ہیں ان کی جگہ پر آپ ون ٹائم کر دو لیکن چینی بہت چینی بند ہی کر دو فرینڈز پھر ہی اس کا بینیفٹ ہوگا ویڈ ایکسرسائز کرنے کا باقی سب ڈائیٹ کرنے کا فرینڈز تو اور کے ساتھ کے ساتھ اپنا ورک آؤٹ 30-40 منٹ روز کرو اور کھان پینے کا فرینڈز پورا دھیان رکھو اور سٹریس بلکل نہ لیں ساتھ میں تو ویڈ اپنے آپ ہی کم ہونے لگتا ہے اور خوش رہیں فرینڈز فیملی کے ساتھ فل ٹائم سپینڈ کریں سب سے زیادہ ہمیں امپورٹنٹ ہماری لائف میں ہماری فیملی ہی ہوتی ہے جب کسی مشکل میں ہوتی ہے نا تو فیملی ہی ہمارے ساتھ دیتی ہے فرینڈز ایکسرسائز ہو چکی ہے کمپلیٹ دیکھئے صبح صبح کا نجارہ دیکھئے کتنی فاغ ہے ابھی تو ٹائم آٹھ بچ چکے ہیں اس سے پہلے کس سے بھی زیادہ ہوگی بہت ہی زیادہ اور اتنی سردی اتنی فاغ ہونے کے باوجود بھی نا فاغ میں بچے کھیل رہے ہیں ارے بابا بیمار ہونا ہے کہ ان کو سہل کو تو میں نہیں بیجھتی جب سے اپ کو چھوٹ لگی اور ڈائیبیٹی سے ہے فرینڈز دیکھیں موسم دیکھیں کتنا ٹھنڈا ہے بہت ٹھنڈا ہے آج بہت لیڈ اٹھے ہیں آج ہے شٹی سب کو رسپن کو تو ہالیڈے سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن بیٹے کو آج شٹیاں پڑ گئی بیٹے کے بھی اجزام ہے لیکن آج شٹی ہے 25 ہے آج دسمبر آج ہے کرسمس کی شٹی فرینڈز آپ سب کو میری طرف سے ہیپی کرسمس پلانٹس دیکھیں یہاں پر صبح صبح کی اور پاغ دیکھئے سردی گھو نظارہ دیکھئے پنجاب کی سردی دیکھیں فرینڈز یہاں پر آ کر میں نے نا آدیڑ کپ کے قریب میں نے پانی ڈالا ہے اس میں میں ڈالوں گی حلدی کا اتنا سا ٹکڑے کو کر دیتی ہوں گرائنٹ سر دیتی ہوں ڈالچینی کی ٹکڑے ڈال دیتی ہوں ساتھ کی ساتھ ہمیں بہت ہلپ کرتے ہیں ویڈ ٹوز میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا سم پر کر دیتی ہوں ہلدی ڈال دیتی ہوں دیکھیں فرینڈز ہلدی ڈال کر اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں کی بننے کے لئے تھوڑی سی سم گیس پر بنتی رہے گی یہ والی ڈرنک پھر اس کو شان کر پی لیں گی ابھی دیکھیں فرینڈز بریک فرس بننے جا رہا ہے آج سہج میرے ساتھ بریک فرس بنا رہا ہے سہج کیا بنا رہا ہے چائی چائی بنائیں گے کتنی کتنی کیب ڈالی ہے بہت فوگ ہے نا جے بھی بہت فوگ ہے بہت زیادہ فرینڈز یہاں پر بریک فرس بنے گا تو دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کھانا ہے بریک فرس مسالے والی روٹی کھانی ہے کون سی کھانی ہے یہ بھلا دال بھلا مشرن بھی ہے جائے سبجی کے ساتھ ساک کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہیں کھانی کس کے ساتھ کھانے گا ایسی کیسے چلو اب دیکھتے ہیں کس کے ساتھ بریک فرس کھانا ہے بناتے ہیں فرینڈز آپ بنے رہیے گا سہج کو چیک کریں فرینڈز کہاں پر بیٹھ کر چائی بنا رہا ہے سارے برطن وغیرہ ادھر کر دیا سب کچھ اور چائی بن رہی ہے کیا کیا ڈالا ہے اس میں اس میں شون شرنگ کے کئی سپیشل میرینس ہیں جو شون شرنگ دالا ہے اس میں اس میں ڈالیا جوائن ادھرک اور اس میں ادھرک ادھرک الاشی سے گھوٹی دال دی ہے اس کو کٹکیں ڈالنا ہوتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے سابت ہی ڈال دیا چاہے ہم بنہ رہے ہیں پھر اپنی ستائل سے اپنی ستائل سے بنا نہیں سب سابت الاشی کا کیا فائدہ اس کا تر ٹیسک بھی نہیں آئے گا ملک ایسے دال دیا اوہ یہ جایا کیا ہی بات کیا ہی بات چلو اب اس کو بہت جاڑا فاسٹ مات کرو یہ بند ہے یہ مسالے والی روٹی سہہس دے لئی جیسے دال دا مشرن بھی ہے کلکہ لیکن سہہس کو مسالے والی ہی پسائے لئے چاہے چلو ملک چاہے چند ہوتے ہیں چند ہوتے ہیں چند ہوتے ہیں سب کو ناشتہ دے لیا ہے میں نے چیلا بنایا ہیں بیٹ روٹ اوٹ سینڈ بیسن ڈال کر اور اس میں ڈالے ہیں تھوڑا سے میں نے السی کے سیڈ ڈالے ہیں تھوڑا سا دھنیاں ڈالا ہے اور یہ بن رہا ہے میرا چیلا آج چیلا کھانے والے ہیں یہ والا بیٹ روٹ کا بہت ہیلٹی ہوتا ہے فرنڈ سویٹھلوز میں ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے اور جتنا زیادہ ہم فائبر کھائیں گے پروٹین کھائیں گے فائبر پروٹین اتنی جلدی ہمارا ویڈ کم ہوگا تو فائبر کی ماترہ زیادہ لینی چاہیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم پرانٹھا کھانا چاہتے ہیں بیسن کا چیلا نہیں کھانا چاہتے تو وہ بھی ہمارا فیلنگ ہی ہونا چاہیے فیلنگ والا ہوگا فائبر اسے برپور ہوگا پالک کا پرانٹھا مٹھی کا پرانٹھا لیکن گھی مت لگائیں جیسے دو کھاتے ہم پر ایک کھائیں آج دیکھئے میں نے اتنا بڑا سائی ایک چیلا بنایا ہے میں ہی کھاؤں گی بریکپورس میں آج سب کو بریکپورس کروا دیا ہے اپنے لئے ابھی کر بنا رہے ہوں تب اس کو بنا لیتی ہوں اور پھر اس کو چبا چبا کر کھاؤں گی فرینڈس ملتی ہوں بریکپورس کھانے کے بعد ابھی دیکھئے فرینڈس میڈ مورننگ ٹائم ہو چکا ہے تو میری گرین ٹی بن کر ریڈی ہے آج فل کپ بھر کر میں نے گرین ٹی بنائی ہے تو چلو ابھی اس کو پیتی ہوں ہمیں بریکپورس کرنے کے 1 آور کے اندر اندر 45 ہیں 1 آور کے اندر اندر ہمیں گرین ٹی لینی چاہیے چلو ابھی میں گرین ٹی لے لیتی ہوں اپنے پھر آپ سے ملتی ہوں فرینڈس لنچ ٹائم میں ابھی آج بنے گا ہمارا سیلڈ بنے گا لنچ میں فرینڈس اس میں سپراؤٹس بھی ڈلیں گے سپراؤٹس ڈال کر آج ہم لوگ سیلڈ بنائیں گے فروٹس اور ویڈیٹیبلز ڈال کر اورنچ ایپل امروت یہ لکھئے مکس فروٹ ویڈیٹیبلز سیلڈ بننے والا ہے آج لنچ میں دیکھیں فرینڈس فروٹس اور ویڈیٹیبلز سیلڈ ہی بن رہا ہے جو کی بہت ہیلتھی ہوتا ہے ہمیں ایک ٹائم سیلڈ ہی لینا چاہیے ہو سکے تو اگر آپ نہیں رہ سکتے روٹی کے بینا ایک پلیٹ پہلے بھر کر سیلڈ کی لیں اس کے بعد ہی آپ پھر فرینڈس روٹی کھائیں دیکھیں بہت ہی کم کھا پاؤ گے اور ساتھ میں تھاٹی ٹو بار اچھے سے ٹیو کر کر کھائیں چبا چبا کر تو پھر روٹی کھانے کو بلکل دل نہیں کرتا ہے اس میں آج میں بنا رہی ہوں سپراؤٹس ڈالے ہیں اور فروٹس دیکھیں کھیرہ گاجر سبھی فروٹس ڈالے ہیں بہت ہی ہیلتھی اور ڈلیشیس ہے اور دیکھیں فائبر سے بھرپور ہے اس کے اوپر میں وینیگر ڈالوں گی دو ایوالے ڈال دوں گی میں اس کے ڈھککن دو ڈھککن ڈالیں اس میں نمک بلکل بھی اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا نمک کے بینا ہی ہمیں سیلڈ اور فروٹ چارٹ کھانا چاہیے فرینڈس اگر نمک ڈالیں گے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو اگر ویٹھلوز کرنا چاہتی ہو تو فرینڈس نمک کو آوائیڈ کرو تھوڑا سا سیلڈ اور فروٹ چارٹ کے اوپر سے ہم پر دیکھیں سب کے لیے ڈالتی جا رہی ہوں سپراؤٹس والے ہیں بہت ہیلتھی ہیں پروٹین سے بھرپور ہیں اوپر سے میں نے دیکھیں تھوڑا سا کھٹے کے لیے وینیگر ڈالا ہے سب کو دیا کھانے کو اور آپ بھی میں نے تھاٹی ٹوبہ چیو کر کر کھا لیا اور اس کے بعد ابھی ہے ایونی کا ٹائم ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلے ہیں آج ہم لوگ تھوڑی سی شاپنگ بھی کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں اگر کچھ اچھا ملا تو پھر لے کر آئیں گے نا ہیلو گوڑی ایونیگ فرینڈس سریعہ کال نمستے ویلکم بیک تو میرے نیو بلوگ کیسے ہو آپ سب آئی ہو پیو آر ویل آج ہے ڈے ٹوینٹی سکھ ویٹھلو چیلنج کا فرینڈس تب بھی آئی ایونیگ کا ٹائم تو صبح سے میرا ولوگ چل رہا ہے ہیلتھی ڈائیٹ کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ ابھی ایونیگ کا ٹائم ہے ہم لوگ نکلے ہیں آج گھومنے کے لیے تو تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے بھی سردیوں کی سی کے سب کپڑے ہو چکے ہیں لوز میرے تو ہوئی ہیں لیکن مجھے ابھی نہیں لینے مجھے اپنا ویٹ اچھے سے سیٹ کرنا پہلے پھر ہی لینے لیں گی ایک ہی سائز کے پھر بعد میں لوز ٹائٹ خوش نہ خوش ہوتے رہتے تو ابھی فرنس دیلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں سے کریں گے تھوڑی سی شاپنگ وینٹر کی جہاں پر ہمیں شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا پارکنگ ہمیں پارکنگ ہمیں ہم لوگ راؤنڈ لگا رہے ہیں چلو ایک راؤنڈ سہیس کے سام بھی چل رہے ہیں تو پھر ہمیں جا گھر پر رویزن کرنی ہے ابھی ہم لوگ لارنس روڈ آ چکے ہیں فرنڈ دی ہاں پر دیکھتے ہیں شاپ ہے جہاں سے ہم سہیس کے ہمیشہ ہی کپڑے لیتے ہیں بہت اچھے کپڑے ہوتے ان کے تو اگر پارکنگ مل جاتی ہے تو پھر ہم شاپ کریں گے فرنڈ آج پارکنگ کی مشکل آ رہی ہولی ڈیز چل رہے ہیں ابھی دیکھ فرنڈ ہم ووکنگ لارنس روڈ پر جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پارکنگ نہیں ملی پارکنگ بہت دور ملی ہے دیکھتے سہہز کے لیے کچھ ملتا ہے کی نہیں آج لارنس روڈ گھومتے دھوڑی دیر پھر جائیں گے سہہز کا پیپر تیار ہے آل موسٹ پڑا روائز بھی کرانا ہمیں ابھی دیکھیں فرنس شاپ پر جائیں گے ہمیشہ نا سہہز اپسے چھوٹے نیحس ہم اس کے کپڑے لیتے ہیں کپڑے بہت اچھے لیتے ہیں کلر کبھی کھراب نہیں ہوتے چھوٹے چاہے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کھراب نہیں ہوتے ہیں لیڈیز کے بہت اچھا کلیکشن ہے میں ہاں پر کرتے دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کچھ اتنے زیادہ نہیں لینے اس کے تو اس لیے میں دیکھ رہی تھی میں بہت دیر ہو چکی ہے جوتے نہیں لیے کتنے سالوں سے نہیں لیے کتنی دیر نہ تو جوتے ٹوٹتے ہیں کبھی کپڑے فٹتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن میرا دل کرتا ہے ایک چیز ڈال ڈال کر یہاں پر جوتے دیکھ اور مجھے کچھ اور کلر چاہیے تھا اس کے بعد دیکھیں ہم نے شاپنگ کی ہے لیکن کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب نے سوپ دیکھ سوپ لیا تھا اس کے ساتھ روٹی بھی کھائی تھی بیٹے نے ایک روٹی کھائی ممی بھی آئی تھے ساتھ میں لیکن میں نے روٹی نہیں کھائی اور سہج نے سوپ پی لیتے ہیں بہت ہی دیلیشی پی رہے تھے بہت دیستی ہے بہت اچھا ہے بنا ہوا ہے تو چلو فرنس پی لیتے ہیں آپ لوگ بھی پی لیجئے پھر ملتے ہیں آپ کو گھر پر جا کے کھانے کھانے کے بعد فرنس ہمیں ایسی اس آسن میں بیٹھنا چاہیے ورجر آسن میں سے ہمیں بہت ملتی ہے دیجیشن میں اور ویٹ لوز میں فرنس ہوں سے آ کر گھر کے کام کی ایک اپنی سب چینج کر لی اور میں بستر پر بیٹھ کر ہی ایسی کام کرتی ہوں ساتھ میں لیپٹ پر کام بھی ہوں نائٹ ڈرنک بنانے کے لیے اپنے کچن میں آ چکی ہوں آج دیکھ آج فُل ڈے سٹ ڈائیٹ سب چلتا رہا دنر ہم نے آج باہر کیا سب نے اور میں نے تو سوپ پیا تھا بہت ٹیسٹی لگا تو بعد میں آکر میں کچھ نہیں کھا کسی نے نہیں کچھ باقی سب کھانا کھا کھا ساتھ میں اور سہج کو آج کھا کیا تھا سوپ پیا سہج نے بھی جیادہ کھانا اس نے ایک ہی روٹی کھائی آج باہر کی تو اب بھی دیکھتے ہیں فرنس اب میں یہاں پر اپنی ڈرنک بنا رہی ہوں نائی ڈرنک بنا مجھے 55 56 کے قریب کرنا ہے اپنی ہائی کے اکارڈنگ فرنس تو چلو فرنس اب بنا رہیں گے لیکن اب 56 دی دیکھتے ہیں اور کتنا لوس کر پاتے ہیں لیکن بنا پیسہ کھرچ کیے ہوئے گھر کھانا کھا کر گھر پر ایکسر سائز کر کر رہے اور فیمیلی کے ساتھ فیل ٹائم سپین کر نا ساتھ کے ساتھ فرنس نہیں تو فیمیلی مشکل ہو جاتا ہے جیسے ہم ہاؤس وائف ہوتے بہت ڈیف ہوجاتا ہے فیمیلی کے ساتھ ہمیں فول ٹائم سپین کر نا آج ہم نے شاپنگ بھی کی ہے لیکن آج میں شیئر نہیں کروں گی اگر آپ کو آج تکھائی ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا شاپ بھنی رہے گئے اسی طرح میری سیریز میں اور اس کے ساتھ اس ویلوگ کے ہم پر ین کرتی ہوں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے فرنڈ سوکے ٹیل دین آج بائی